دوستو چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ ایچ کیو بولی وڈ نیوز کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں ہائے گائیس کیسے ہو آپ سب دوبارہ سواگت کروں گا آپ کے اپنے چینل ایچ کیو بولی وڈ نیوز میں اور میں ہوں حارس قریشی تو بھائی یہاں پر کسی کے ساتھ اچھا کرو تو اس کا بدلے میں اس کا ریٹن جو ملتا ہے وہ نفرت ہی ملتی ہے امیتاب بچن سر آپ اتنی نفرت خان سے اور ادھکتر شارک خان سر سے کیوں کرتے ہو سر آپ کا کریئر دوب رہا تھا اور آپ کا کریئر جب دوب رہا تھا اور آپ آئے تھے یش چوپڑا کے پاس کہ مجھے کام چاہیے آپ کی فلم لگتار فلوپ پہ فلوپ ہو رہی تھی تو آپ جب یش چوپڑا کے پاس آئے تو یش چوپڑا نے آپ کو محبت دی جس کے مین لیڈ تھے شارک خان سر اور اب آپ کی ایک فلم فلوپ ہوئی تھی جس میں آپ کا ایک رول تھا تھگس آف اندوستان اور آپ کی تھوڑی ایمیج گر گئی تھی اس فلم کے فلوپ ہونے سے پھر شارک خان کے پروڈکشن کی بدلہ سوپر ہٹ ہوئی وہ فلم آپ کو شارک خان سر کی وجہ سے ملی ہے محبت ہے آپ کو یش چوپڑا کی وجہ سے ملی تھی لیکن اس میں مین لیڈ شارک خان سر تھے تو یہاں پر شارک خان سر دو بار آپ کے لیے بہت اچھا فائدے مند ہوئے ہیں تو آپ کے نظروں میں تو ان کے لیے محبت ہونی چاہیے ایک اچھی ایمیج ہونی چاہیے پھر ایسی باتیں کیوں تو دوستوں میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے دو چیز بتاتا ہوں امیتہ بچن کی میں آپ کو ابھی لیٹس بتاتا ہوں امیتہ بچن کا اکاؤنٹ ہےک ہو گیا تھا اور یہ خبر ہر کہیں پتا چلی گئی کہ امیتہ بچن کا اکاؤنٹ ہےک ہوا ہے اس نے ٹویٹ کرا اور یہ لکھا کہ جو ہیکرز ہیں ان کو میرا سلیوٹ کیونکہ انہوں نے خانس کی جگہ امیتہ بچن کا اکاؤنٹ چھنا ہے ہیک کرنے کے لیے ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اور خانس کا اکاؤنٹ وہ کرتے بھی کیا ہیک کر کے کیونکہ کچھ بد ہی نہیں بناتا وہ کچھ لوگوں میں چرچا ہی نہیں بناتا اس لیے امیتہ بچن کا اکاؤنٹ ہیک کر رہا ہے تو اس ٹویٹ میں سیدھا سیدھا خانس کی برائی تھی اور امیتہ بچن کی تاریف تھی کہ امیتہ بچن کے آگے خانس کچھ بھی نہیں جس ٹویٹ پر خانس کی برائی تھی اسی ٹویٹ پر امیتہ بچن نے ریپلائی کرا ریڈ روز یعنی اس ٹویٹ کی ریسپیکٹ کری امیتہ بچن نے یہاں پر سیدھا سیدھا آپ دیکھ سکتے ہیں امیتہ بچن نے ریپلائی کرا میں خود دنگ رہ گیا تھا یار امیتہ بچن ایسا کر سکتے ہیں پھر میں نے ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ چیک کری تو ہاں ایسا ریل میں ہیں امیتہ بچن نے اس بندے کا ریڈ روز دیا ہے یعنی شکریہ کرا ہے تو خانس سے اتنی برائی اتنی نفرچ ہو اور ادھکتر شارک خان سے شارک خان سے تو آپ کو پتہ نہیں کیا مانج رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس سے پہلے جب یہ رومر آیا تھا کہ ستے پہ ستے شارک خان سر کر رہے ہیں تو ایک بندہ مزاک اڑا رہا تھا آپ نے اس کی ٹویٹ کو لائک کر رہا تھا کہ عجیب سا لگے گا شارک خان جب رول کریں گے ستے پہ ستے کا امیتہ بچن کا امیتہ بچن سے بڑیا کوئی رول نہیں کر سکتا مانتا ہوں سر کہ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن جب جو انٹی ٹویٹ ہوتی ہیں اثر کے کی آپ یا پھر خانس کی آپ اسے اتنا پریس کیوں کرتے ہیں آپ اپنی تاریف پر دھیان دیئے نا کوئی اگر خانس کی برائی کرتا ہے شارک خان کی برائی کرتا ہے آپ اس ٹویٹ کو توجہ کیوں دیتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور یہ ویڈیو ایک گھنٹے لیٹ ہوئی ہے دوستو اس ویڈیو کو ایک گھنٹے پہلے آنا چاہیے تھا کیونکہ ایک گھنٹے لیٹ ہونے کا ریزن یہ ہے میں سرچ کر رہا تھا جب شارک خان کو اوارڈز ملتے تھے تو امیتہ بچن سر کو بہت برا لگتا تھا اور ان کا مو بنا رہتا تھا تو والی ویڈیو میں سرچ کر رہا تھا اور کافی پہلے دیکھی تھے میں نے تو فیلال مجھے اب نہیں ملی لیکن جب بھی مجھے وہ ویڈیو ملے گی میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا کہ جب شارک خان سر کو اوارڈ ملتا تھا تو امیتہ بچن سر کا مو بنا رہتا تھا وہ خوش نہیں ہوتے تھے تو ایسا کیوں آج تک شارک خان سر نے کسی کے بارے میں جیلس فیل نہیں کرا آج تک شارک خان سر نے کسی کے انٹی ٹویٹس وغیرہ یہ سب لائک نہیں کر رہے تو شارک خان سر کے ساتھ ایسا کیوں اتنی جیلسی کیوں سا اور خانس کے ساتھ بھی ایسا کیوں یہ ہے میری ریپورٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں انسٹرکرام پہ مجھے فولو کل لیجئے ڈسکرپشن میں میری آئیڈی کا لنک ہے اور ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ایسی بولیوڈ نیوز کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی ہار ٹاپک کے ساتھ till then بابا